ہیلو ایوری بین ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کو مصروز سے بیس بنانا سکھا رہی ہوں لیکن بیس بنانے سے پہلے چند باتیں جو ضروری ہیں اچھی بیس بنانے کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی آج کل جیسے کہ سردیوں کا موسم ہے تو سکین جو ہے نا وہ رف ہو چکی ہوتی ہے ڈرائے سکین ہو رہی ہوتی ہے جو آئلی سکین ہوتی ہے سردیوں میں وہ بھی ڈرائے ہو رہی ہوتی ہے تو سردیوں کے موسم میں بیس بنانے کے لیے کسی بھی فانڈیشن سے بنائیں آپ مصروز سے بنائیں کسی اور فانڈیشن سے بنائیں سکین کی پرپریشن پہلے بہت ضروری ہے آپ نے سی ٹی ایم کیا ہو سی ٹی ایم مین کلینزنگ ٹوننگ موسٹرائزنگ اگر مکمل پروسیجر سی ٹی ایم نہ بھی ہو لیکن سکین کی کلینزنگ ہونا بہت ضروری ہے کلینزنگ کے بعد اچھا سا موسٹرائزر لگانا بہت ضروری ہے موسٹرائزر آپ اپنی سکین کے مطابق لگائیے اگر آپ کی سکین بہت ڈرائے ہے تو پھر آپ یہ نیویا کریم استعمال کریں اگر آپ کی سکین زیادہ ڈرائے نہیں نارمل سکین ہے تب آپ یہ نیویا سوفٹ استعمال کر لیں کوئی بھی موسٹرائزر آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ کو جو سوٹ کرتا ہو آپ موسٹرائزر کوئی بھی لگا سکتے ہیں اگر کسی کے پاس موسٹرائزر وغیرہ نہیں کوئی خاص کلینزنگ ملک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو میں ایک سادہ سی گھریلو سی ٹپ بتا رہی ہوں آپ کہیں پارٹی پہ جانے لگے آپ نے فیس پہ کوئی سی ٹی ایم نہیں کروایا کچھ پلیچ وغیرہ نہیں ہوئی تو آپ ایک سیمپل سی ریمڈی استعمال کر لیں آپ ون ٹیبل سپون گندم کا آٹا لیں اس میں ہاف ٹیبل سپون چینی ڈالیں چینی سفید چینی جو گھر میں کھانے میں استعمال ہوتی ہے ان دونوں کو مکس کریں اور اپنے فیس پہ جو نا ہلکا ہلکا سوفٹ ہینڈ سے اپنے فیس سے ایک سے دو منٹ کے لیے سکراب کریں تاکہ جو سردی کی وجہ سے ڈیڈ سکین ہوئی ہوتی ہے وہ ساری اتر جائے گی آپ کی سکین ایکس فولیٹ ہو جائے اس کے بعد آلمنڈ آئل گھر پہ ہے آپ کے پاس کوکوناٹ آئل ہے آپ کے پاس یا آلیو آئل ہے کوئی بھی ان تینوں میں سے آپ کے پاس آئل ہے تو ٹو سے ٹری ڈاپس اب اپنے فیس پہ سارے وہ آئل لگا لیں گے اگر آئل نہیں ہے تو اس طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس سیرم ہو یہ ویٹامن سی سیرم ہے اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا سیرم ہو تو آپ اس کو اپلائے کریں پھر آپ کوئی پرائمر لگائیں اور اس کے بعد آپ بیس بنانے شروع کریں اگر آپ اس میتھڈ سے بیس بنائیں گے آپ ڈیلی بیس بنا رہے ہیں آپ کسی پارٹی کے لیے بنا رہے ہیں کسی بیونٹ کے لیے ہائی کوریج بیس بنا رہے ہیں جب آپ بیس بنانے کا پروپر میتھڈ آپ استعمال کرتے ہیں تو کسی نارمل برینڈ سے بھی اچھی بیس آپ بنا سکتے ہیں تو چلیے میں بیس بنانا شروع کرتی ہوں میری سکن ڈرائے ہے اس لیے میں نیویا یوز کر رہی ہوں یہ میں نے نیویا کریم لی ہے اچھا سا بلینڈ کی ہے فیس پہ جب بھی آپ بیس بنانے لگیں تو سکن فیس پہ بلیچ ہوئی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ اچھا سا موسٹرائزر استعمال کریں اور یاد رکھیں جب آپ موسٹرائزر لگائیں اور اوپر آپ پرائمر لگائیں اس کے بعد بیس بنانی ہے جب آپ موسٹرائزر لگا لیں تو پھر پرائمر لگائیں تو پرائمر اور موسٹرائزر اور بیس کے درمیان دو دو تین تین منٹ کا آپ گیپ رکھیں آپ نے یہ موسٹرائزر لگایا ایک دو منٹ اس کو رہنے دیں پھر آپ پرائمر لگائیں اور پرائمر سے تین سے چار منٹ بعد آپ جو ہے نا اپنی بیس بنانی شروع کریں اب میرے پاس یہ پرائمر ہے میں یہ استعمال کرنے لگی ہوں آپ کے پاس کوئی سا بھی پرائمر ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں مس روز کا ہی پرائمر فوٹو فینش ایک پرائمر ہوتا ہے اس کا مس روز کا بہت اچھا ہے میرے پاس اس فقت آویلیبل نہیں ہے آپ وہ پرائمر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھی آپ کی بیس بنے گی پرائمر لگانے کے بعد اب میں مس روز کا فانڈیشن لگانے لگ ہوں یہ میں لائٹ شیڈ استعمال کر رہی ہوں یہ ایسے ڈاٹ ڈاٹ کر کے اپلائے کر لیں پہلے اس کو فنگر سے بلینڈ کر لیں اس کے بعد بیوٹی بلینڈر سے اس کو سیٹ کریں فیس پہ بھی یہی طریقہ آتا ہے آپ پورے فیس پہ پہلے فانڈیشن کو ڈاٹ ڈاٹ کر کے اپلائے کر دیا کریں اس کے بعد آپ بیوٹی بلینڈر سے اس پانچ سے جو بھی آپ کے ہاتھ پہ چلتا ہے آپ اس سے اس کو سیٹ کریں بیوٹی بلینڈر جب بھی یوز کریں وہ ڈیم بیوٹی بلینڈر ہونا چاہیے ڈرائی بیوٹی بلینڈر نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اتنی اچھی فانڈیشن ہے یہ اتنی افورڈیبل اور اچھی فانڈیشن ہے اس کو بلینڈنگ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی دو سے تین مرتبہ ٹیپ ٹیپ کریں تو فانڈیشن یہ نہیں کہ یہ میں ہاتھ پہ بنا رہی ہوں بازو پہ بنا رہی ہوں اس لئے فیس پہ بھی آپ جب اس کو لگائیں گے تو یہ اسی طرح دو سے تین منٹ میں پورے فیس پہ جو ہے یہ اچھی سی اس کی بلینڈنگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اچھی سی بلینڈ ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بتاتی ہوں یہ نارمل کبریج ہے میڈیم کبریج والی فانڈیشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہم تھوڑی ہیوی کبریج لے لیں تو پھر آپ ایسا کریں گے اس کے اوپر آپ ایک لئے اس کے کنسیلر کی لگا لیں گے میں آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں اگر آپ نے ڈیلی بیس بنانی ہے تو صرف فانڈیشن سے بنا لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی آپ کہیں شادی پہ جا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی ہیوی کبریج ہو جائے تو پھر آپ اس کے اوپر ہی ایک لئے ہلکی سی کنسیلر کی بھی لگا لیں تو آپ کی اسی افورڈیبل بیس کے ساتھ اچھی کبریج والی بیس بن جائے گی یہ میں نے جو کنسیلر یوز کیا ہے یہ میں نے فیر کلر کا یوز کیا ہے اور نیچے جو میں نے بیس یوز کی تھی وہ لائٹ یوز کی تھی تو یہ دیکھیں جب اوپر کنسیلر یوز کیا ہے تو شیڈ میں بھی فرق آ گیا ہے لائٹ سے اور لائٹ کی طرف یہ چلی گئی ہے بیس اور لائٹ ہو گئی ہے مطلب آپ کہہ لیں کہ پہلے میڈیم سے شیڈ لگ رہی تھی اب یہ لائٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر آپ مس روز کے بہت اچھے کمپیکٹ جو ہیں وہ بھی مس روز کا بہت اچھے کام کرتے ہیں میرے پاس اس وقت نہیں ہے آپ مس روز کا کمپیکٹ اس کے اوپر یوز کریں کوئی سا لوز پورڈر یوز کریں آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس وقت یہ میرے پاس یہ میوزک کس کا جو ہے نا یہ لوز پورڈر ہے میں یہ یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اوپر لوز پورڈر لگا دی ہے تو بیس یہی پر دن ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو شائننگ والی بیس چاہیے تو آپ اس طرح کا کوئی بھی ہائی لائٹر لیں اور چاہے برش کی مدد سے چاہے سپنج کی مدد سے آپ اس کے اوپر یہ میں سپنج کی مدد سے لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا کوئی بھی ہائی لائٹر لیں سپنج کی مدد سے لگائیں برش کی مدد سے لگا لیں جس طرح آپ کو آسان لگے یہ دیکھیں یہ اب شائننگ والی بیس ہو گئی ہے اگر کچھ لوگوں کو میٹ بیس پسند ہوتی ہے تو یہ میٹ فاؤنڈیشن ہے یہ میٹ بیس ہی بنائے گا کچھ لوگوں کو شائننگ والی پسند ہوتی ہے آپ کو اگر اس میں شائننگ چاہیے کہ ایسے لگے سکن گلو کر رہی ایسی بیس چاہیے تو آپ اس کے اوپر شائنر جو ہے نا لوس شائنر کوئی سا بھی آپ کے پاس ہائی لائٹر ہو آپ کے پاس اگر اس طرح کا شائنر ہو یہ آسان سا یہ سستہ سا مارکٹ میں اویلیبل ہے یہ دیکھیں یہ بھی آپ آرام سے اس کے اوپر لیکن میرے خیال سے اس طرح کرنے سے بہت زیادہ گلو کرتی ہے بیس جو کہ مجھے پسند نہیں ہے اگر کسی کو پسند ہو تو یوز کر سکتے ہیں نارمل سی شائننگ ہی بیس میں اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں آپ کو امید ہے میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی پلیز میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی